وہ جس طرح بولتے ہیں اور ان سے مجھے سننے کا پہلے کبھی موقع نہیں ملا تھا اگرچہ ان سے ملاقات رہی ہے سرسری سے ملاقاتیں جب وہ جب حیدرباد میں رہنے کے لیے آئے تھے تو میں دلی چلا گیا تھا اور ان سے ملاقاتیں ضرور میرے بڑے بھائیں مجاز کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ یاد بھی کرتے ہیں ذرا مردہ پرس تو ہیں ہی ہم لوگ جب تک کہ کوئی سو برس نہ گزر جائیں اب مجاز کی صدی اب مجاز کو یاد کرنے کا سلسلہ جو ہے اب مجاز کو یاد کر رہے ہیں سو برس کے بعد مجلب اب سو برس کے بعد نہیں بلکہ مجاز کے سو برس کے ہونے پہ مجھے اس وقت ہے کہ وہ بات یاد آگئی مجھا فرسین رزبی صاحب جس مکان میں رہتے تھے اس کے مالک تھے وہ ہمارے سلیمان صاحب محمد سلیمان شاید وہ اپنی بیوی سے بہت یعنی مطلب یا تو خوف زیادہ رہتے تھے یا بہت زیادہ احترام کرتے تھے وہ ان کو اجازت نہیں دیتی تھی کہیں باہر جانے کی تو جب سراج اورنگابادی کے اورنگاباد میں تین سو سالہ تقاریب منائی جانے لگیں تو میرے دوست قاضی سلیم ممبر آف پارلیمنٹ ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ سلیمان صاحب کو ضرور لائیے کلٹرل پروگرام میں تو اب اجازت کیسے لی جائیے تھا کہ صاحب وہ میری بیوی میری بیوی سے اجازت دلوائیے مجھے تو پھر میں ہم لوگ گئے تو انہی کے مکان میں مجاور صاحب بھی وہ قرائے سے رہتے تھے وہاں تو بشیر بشیر صاحبہ ہم لوگ گئے اور جا کے ہم نے کہا کہ صاحب آپ کے شوہر کو ہم لے جانا چاہتے ہیں اورنگاباد ذرا صاحب اجازت دیجئے تو وہ پوچھے کہ پوچھنے لگیں کہ کیا بات کیا ہے تو ہم نے کہا کہ صاحب ہم سراج اورنگابادی کے تین سو سالہ جشن کے ایک اور تقاریب تو کہنے لے کہ صاحب اگر میں اجازت اب جی تو ہر تین سو سال کے بعد آکے اب لوگ ایسے ہی ہمیشہ مانگ کے لے کے چلے جائے کریں گے تو ہم لوگ ہمیشہ یاد کرتے ہیں تو سو برس کرے یا دیر سو برس یا نسب صدی یا کچھ اس سے پہلے بیچ میں یاد کرنے کا سلسلہ یہ نہیں ہوتا اس وقت اتنی بلیغ باتیں مجاور حسین رضوی صاحب نے کہی ہیں کہ میں زبانی کیا گفتگو کر پاؤں گا شبنم حمید صاحبہ نے بھی اعتراض کیا کہ میں کچھ خاتون ہونے کے حوالے سے بھی مجاز کی زندگی پہ روشنی نہیں ڈال سکتی کیونکہ انہوں نے گریش کیا مگر بہت سی باتیں مجاور حسین رضوی صاحب نے وہ بیان کی مجاز کی زندگی کے تعلق سے مجاز صاحب صحیح بات تو یہ ہے کہ میں کچھ ایسا محسوس کرتا ہوں مجاز کی زندگی تو جواں مرگی ان کی کتنے جلد وہ ہمارے درمیان سے نکل گئے وہ یہ کہ ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو سب سے مقبول اگر کوئی شاعر تھا دارے مقدوم تو تھے ہی حیدرباد کے حوالے سے مگر مجاز سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے مجاز کے حصے میں آئی تھی اور یہ کہ صاحب مجاز کو رضوی صاحب نے کہا کہ صاحب یہ مجاز خود اپنی تباہی کے ذمہ دار تھے مگر مجاز کی زندگی میں دو بڑی عجیب سی باتیں نظر آتی ہیں سب کہ جہاں مجاز نہاید غمجین آدمی ہے جس کا غم جو ہے چنا پہی اس کے نارے لو چلو اس کے نارے لو چلو ہے غمی دل کیا کرو ہے بچہ دل اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں جو حصے مزا ہے جو مجاز پہ جنون کے دورے پڑھتے تھی تین بار تو پاگل میں مجاز کو رکھا گیا مگر اس کے موجود جو حصے مزا ہے اس میں مجاز نے اس کو بھی زندہ رکھا اور جو غم کی جو شدت ہے اس کو بھی برقرار رکھا اب دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر بہت کم ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ غمگینی بھی اتنی ہے اور حصے مزا بھی اتنی ہے پانی بدعیوں نہیں ہے تو بس اپنا غمگینی کی اور رونے رولانی کی باتیں کر رہے ہیں یا شفیق و رحمان ہے یا کنیہ لال کپور لکھ رہے ہیں تو حسنِ حسانی کی باتیں کر رہے ہیں مجاز کے ہاں دونوں شدتیں تھی اور ایک عجیب غریب تضاد مجاز کی ذات میں نظر بھی آتا ہے کہ صاحب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور کیسی غمگینی کے حالت میں بھی مجاز اپنی تنز و مزا کی بات کر جاتے ہیں حاصل میں مجاز کی زندگی کے بارے میں کبھی میں سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب ایک رات کے وقت کسی ایک علی شان کوٹھی میں ایک والڈوم دانس ہو رہا ہو اور رسو سورو کی محفل ہو رہی ہو ایسے میں اور چاروں طرف یعنی روشنی روشنی ہو ایسے میں ایک پرندہ روشندان سے ایک آتا ہے اور دوسرے روشندان سے نکل جاتا ہے مجاز کی زندگی کی ایک طرح کا یہ جو میں سمجھتا ہوں سفر ہے وہ اسی طرح کا بہت ہی مختصر تھا مجاز ہمارے درمیان بہت کم عرصہ مجاز نے گزارا مگر ابھی جیسے انہوں نے آب سویل نے ابھی مجاز کے سمینار جو دلی میں ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب مجاز کو ہم لوگوں نے بھولا دیا اور سب کیا مجاز بھولائے نہیں گئی ہیں ہم نام نام یاد تو اس طرح نہیں رکھا جاتا کہ چوبیس گھنٹے میں نام کی مالہ جبتے رہے مجاز کو جب یاد کرنا ہوتا ہے اس وقت مجاز ضرور یاد آتے ہیں مجاز کو یاد کیا جاتا رہے گا آگے بھی یاد کیا جاتا رہے گا مجاور مجاور صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اپنی دردگاہ پہ جو نظم جو مجاز نے لکھی ہے جہاں جہاں علی گل کے اول بائیز ہوں گے وہاں مجاز ہمیشہ یاد کیا جائیں گے کیونکہ وہ طرح نہ علی گل اول بائیز کی کسی بھی محفل میں ہو وہ طرح نہ مجاز کا گیا جاتا ہے میں یہ بات دلی کے سمینار میں میں نے محسوس کی دلی میں بہت بڑا سمینار بہت اچھا سمینار انہوں نے کیا تھا آہ یعنی ایوان غالب نے اس میں انہوں نے صدیق الرحمان قدوائی نے ایک اچھی بات یہ کہی تھی کہ فیض احمد فیض نے بہت بعد میں مجاز کی شاعری کو سامنے رکھے اس کو پختگی عطا کی جو استیار مجاز نے انہوں نے سب سے پہلے انقلاد کی بات کرنا سب سے پہلے رومان کی بات کرنے والا شاعر جو ہے وہ مجاز رہا ہے اور یہ کہ مقفیض نے بہت بعد میں انہی استیاروں کو یعنی اس کے اندر ایک چمک پیدا کی اور پھر ایک طرح کہ انہوں نے اس پہ مشک کی اور اس کو امپروف کیا تو بلکہ مجاز سب سے پہلے ہمارے یعنی مطلب ترخی پسندوں میں ترخی پسند رجحان کے شاعر ہیں اور جیسے بات ابھی مجاز کے لطیفوں کی ہو رہی تھی اب مجھے بھی شاید اسی حوالے سے وہاں پہ دلی میں کسی نے بھی مجاز کے وٹ کے بارے میں کسی نے بھی نہیں لکھاتا مجھے آہ میں سوچتا ہوں کہ سب کوئی اچھا یعنی رجوی صاحب اگر اس پہ لکھیں تو بہت بڑی بات ہوگی مجامر حسین صاحب پہ لکھیں یا کوئی اور کہ مجاز کے ہیومر کے بارے میں لکھا جائے کہ سب وہ حصے مزاج جو تھی کچھ لطیفے تو اب میں بات اسی پہ اپنی ختم کروں گا کیونکہ میں کوئی یعنی پروفیسر تو ہوں نہیں کہ زبانی کو تو کروں مگر یہ کہ بنا دیا گیا ہوں دبردستی میں کچھ لطیفے مجاز کے میں سنا دیتا ہوں تاکہ ابھی جو لطیفے جو سنائے ہمارے رجوی بھائی نے تو ان کو چھوڑ کے کچھ ایسے یاد آگے مجھے تو وہ صاحب یہ تو کچھ تو ایسے لطیفے ہیں جو کہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے یہ میرے دوست تھے بزرگ دوست دیو کنندن پانڈے جو ہنڈی کے بڑے بہت مشہور اناؤنسر تھے وہ مجاز کے بڑے مدداؤں میں تھے مجاز کے ساتھ میپیلوں میں شریک رہتے تھے وہ انہوں نے باز لیتی پہ بڑے دلچسپن کے سنائے واقعات سنائے وہ تو اور یاد کر کے ہمیشہ آپ جدہ ہوا کرتے تھے وہ وہ تو کہنے لے گے کہ صاحب یہ کہ ہمارے ہنس راج رہیبر ہوا کرتے تھے جو بہت مشہور شائر بھی گزرے ہیں جو نصر نگار بھی ہیں وہ پنجابی لہجے میں اپنا نام بھی وہ ہنس راج رہیبر کہتے تھے وہ نہیں کہتے تھے وہ پنجابی لہجہ ایسا تھا ان کا کہ لے گی جی مجھے ہنس راج رہیبر کہتے ہیں اس طرح کہتے تھے مجاز سے ان کی بڑی دوستی ہو گئی تو مجاز سے ایک جنہوں نے کہا کہ مجاز صاحب آپ سے ہمیں محبت ہو گئی ہے تو اس پہ مجاز نے کہا آپ سے ہمیں یہی توقھ تھی انہوں نے فوراں ہی کہا مجاز نے کے ساتھ آپ سے ہمیں یہی توقھ تھی تو اب جنہوں نے کہا محبت ہو گئی پنجابی بہت سے ایسے ہی ہے کہ حیات اللہ انساری صاحب قومی آباس کے بہت مشہور یعنی صاحبی اور ایڈیٹر بھی رہے قومی آباس کے بڑے سیدھے سادھے آدمی تھے کپڑے اپنے لباس اواز بھی بڑا سیدھا سادھا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایڈیٹر ہے وہ ایک بار کسی سے ملانے کے لیے گئے ان کے دفتر گئے اور انہوں نے ملایا مجاز نے ان کو کہ صاحب یہ ملی ہے یہ حیات اللہ انساری صاحب ہے تو انہوں نے حیرت سے کہا اچھا آپ حیات اللہ انساری صاحب ہیں تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اگر آپ نے ان کو دفتر کا کاٹیب سمجھا تھا تو آپ غلطی پہ تھے یہ اس کا ایڈیٹر ہے تو یہ ایڈیٹر کہ لے کہ حیات اللہ حیرت سے پوچھا آپ ہی حیات اللہ انساری ہیں کہ لے کہ یہی حیات اللہ انساری ہے اگر آپ نے انہیں کاٹیب سمجھا تھا یہاں کا تو آپ غلطی پہ تھے تو ویسے مجاز کی بیت ادالیوں کے بارے میں ابھی رضوی صاحب نے بھی کہا کہ صاحب ان کے والدین کو اعتراض ہوتا ہوگا یا پھلا ہوتا بیت ادالیوں کا ذکرہ ہے تو کسی نے مجاز سے کہا کہ مجاز صاحب آپ کی یہ بیت ادالیا ہے یہ شراب نوشی ہے اور اس پہ آپ کے والدین کچھ اعتراض نہیں کرتے کہنے کے صاحب دیکھیں میرے ساتھ یہ ہے کہ بزرگوں کے بہت سے والدین کی اولاد سعادت مند ہوتی ہے میرے والد جو ہے میرے حصے میں میرے والدین جو ہے سعادت مند ہے اور وہ ایسی باتوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تو اب یہ شکیل بدعیونی کا ایک بار یہ جا رہے تھے امین آباد پارک میں صبح جاتے ہوئے دیکھا کہ صاحب کتابوں کے دکان پر شکیل بدعیونی صبح صبح بیٹھے ہوئے تھے تو مجاز کسی طرح چلے گئے آگے اور جانے کے بعد شام کے وقت پاپیس آئے تو دیکھا کہ شکیل بدعیونی تب تک بھی وہیں بیٹھے تو جاتے جاتے مجاز نے پوچھا کیوں میرے اب تک نہیں بیٹھے صبح سے اب تک بیٹھے ہو اب تک بیٹھنے کی نوبت نہیں آئی تو کچھ اس طرح مجاز کا جو بیٹھ ہے وہ ایک عجیب غریب بیٹھ ہے جس کی طرف تام ہونا چاہیے تو اس پہ کسی نے اب تک کچھ لکھا نہیں مجاز کے بارے میں کتابیں تو بہت سے لکھی گئی ہیں اور افسوس یہی ہوتا ہے کہ صاحب مجاز جیسا ترقی پسند اولین شائر وہ اتنا جلدی ہمارے درمیان سے گزر گیا لوگ کہتے ہیں کہ اب اگر زیادہ عمر زیادہ لمبی عمر ملتی تو وہ شاید کچھ اور کارنامے انجام دیتے مگر میرا ایسا خیال ہے کہ جس کو جس وقت میں جتنا انجام دینا ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے شاریب رضولوی نے بہت اچھا منگرہ مجاز کے بارے میں لکھا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جس شام ان کی ڈیٹھ ہوئی ہے یعنی جس رات وہ اوپر کوٹے پر جا کے شراب راب پی اور وہیں وہ بے ہوج بھی ہوئے اس سے پہلے انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ شاریب کو بلانے کی وہ دن میں بھی پی چکے تھے تو شاریب کو بلانے کی کوشش کی اور کہا کہ سب شاریب رضولوی آئے ہیں اور ان کو لے کے چلے جائے مگر شاریب کے پہنچنے میں ذرا سی دیر ہو گئے اتنی دیر میں وہ لوگ جن کے ساتھ انہوں نے رات شراب نوشی کی اور وہی وہ بے ہوج بھی ہوئے اور پھر ان کا خاتمہ ہوا ہو سکتا ہے کہ شاریب اگر وقت پہ پہنچ جاتے تو مجاز زندہ رہتے ہیں مگر یہ کہ مجاز کو جو دینا تھا وہ مجاز اپنے زندگی میں اتنی کم عمری میں وہ دے چکے تھے اور اس عرصے میں ان پہ جنونی کیفیت یعنی تین دفعہ تو انہیں پاگل خانے میں رکھا گیا تو برحال مجاز کے زندگی پہ محمد حسن نے ایک نوبل بھی لکھا ہے مگر اس طرح سائیکو انیلائز جو ہے مجاز کو نہیں کیا گیا جس طرح مجاز کی شخصیت کا جائزہ لیا جانا چاہیے ورحال میں اردو یونیورسٹی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سمینار رکھا مجاز کی یاد میں اور مجابل حسین رزوی صاحب اور شبنم حمید صاحبہ نے بڑی کچھ سلوبی کے ساتھ اس میں مخالے پڑے مجھے یقین ہے کہ مجاز صدی تقریب کے دوران بہت سی باتیں مجاز کی زندگی کی آئیں گی اور مجاز کے ویٹ اور ہیومر کے بارے میں بھی خاص طور پر لکھا جائے گا بہت بہت شکریہ صاحب